اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر مزے کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے کی بہت ہی سمپل طریقے سے باربیگو بریانی بنانے جا رہے ہیں چکن میں بنا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں ریسپی بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں باربیگو بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چکن کو مارینٹ کر کے رکھنا ہے یہاں پہ میں نے 2 کلو چکن لے لیا اس میں جو میں نے ہوم میڈ باربیگو مسالہ ریڈی کیا تھا وہ میری لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے علاوہ میں نے سجیشن میں بھی ڈال دیئے ڈسکرپشن بوکس میں بھی 3 ٹیبل سپون بھر کے باربیگو مسالہ لیں گے اس میں اور کوئی بھی سپائسی ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں صرف باربیگو مسالہ ریڈ کر رہے ہیں وہ آپ میری ریسپی دیکھیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت اچھا ہے یہ مسالہ اب اس میں کیا کرنا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے لیں گے سرکا اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون بھر کے لیں گے ادرکلسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون بھر کے لیں گے ہمیں یہاں پر ملسان به کریں ہم نے یہاں پہ دہین ہم نے اس کے چھوٹ میں معیند کر رہنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور جتنا آپ کی پاس ٹیبل یہا ہے کہ آپ کو ملسان اور مریند کردے کہ اس کے مریند کر کے رہے ہیں میں اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے مریند کر کے رکھتے ہوں sim ہم نےux اور چھکن کو مگھر کر کے رکھیے ہیں اسے کو درس کے لیے میں مریند کر کے رکھتے ہو اب این کے وقت ع 87 مستخ Canada کا دیت ہے میریان لنے اے ڈسی نwortا مگذنے ہو لنے از این کچھڑھ لیں پیاس میں کا ہیں پیاس رہے ہوں پیاس میں سے کانboست نہیں کریں پیاس کو ہم نے زیادہ براؤنی کرنے کے لئے لائٹ سا میں نے اس کو کوک کیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے 2 تیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ زیادہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہی لیں گے کیونکہ جب ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا تب ہم نے اس میں کیا تھا اس کے علاوہ اس میں ہم نے تھوڑے سے کڑی پتہ لیا ہے تین ادر میں نے دارچینی سٹکس لیا ہے اور سیف پانچ سے چھے ادر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اس کو پانچ منٹ سیف کوک کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ ہم ٹھوڑے رائپ کریں گے 5 منٹ ہم نے اس کو کوک کیا ہے جسٹ بلکل لائٹ سا میریم فلیم پی اب ہم نے اس کا فلیم ہائی کر دینا ہے ہائی فلیم پی ہم نے ٹھوڑے سلائس لیا ہے تو پانچ سے چھے ادر میں نے ٹھوڑے لیا ہے کیونکہ میں زیادہ برینی بنا رہی ہوں سوری میں نے تھوڑے بولا میں پانچ سے چھے ادر ٹھوڑے لے رہی ہوں پہ ہی زیادہ برینی ہے دو کلوں میں نے آپ کو چھکن دکھایا ہے تو چاول جو میں لے رہی ہوں یہاں پہ پانچ گلاس پانچ گلاس کے لیے ہاں سے میں آپ کو ساری کوانٹری بتا ہوں اب اس کو تھوڑا سا کوک کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں تماتر کو ہم نے تھوڑا سا کوک کیا ہے اب اس میں ہمیں سپائسیز ایڈ کر لیا ہے 2 ڈیبل سپون بھر کے لیں گے ریڈ چیلی پاوڈر 3 ڈیبل سپون بھر کے لیں گے نمک سال اور جو ہم نے بار بی کیو مسائلہ ریڈ کیا جو مرمیٹر چکن میں ڈالیا ہے اس کے ہم نے تقریباً چار چمچ لینے ہیں بھر کے بارینی کا مسائلہ زیادہ ہے چاول زیادہ ہے اسی لئے میں اس میں زیادہ سپائسیز ایڈ کریں باقی چیزیں آپ کم کر لیں جو بار بی کیو مسائلہ ریڈ کیا ہے وہ زیادہ کریں گے اس کو مرمیٹ کریں گے اس کو پانچ منٹ کوک کریں گے اس کے بعد جو ہم نے چکن کو کوک کیا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اب کیا کریں گے 3 ڈیبل سپون بھر کے بعد میں نے چکن کو نکالا باہی مرینیٹو چکن کو اب اس پر تھوڑا سوال ڈالیں گے 4-5 ٹیبل سپون اور جو چکن ہم نے مرینیٹ کیا ہوا تھا 1 ڈال میں 20 ڈال میں 50 ڈالے کے بعد پناہ اس کو کھایا آپ یہ کیل kirken کی بست لیں cam5 ملت کی دیکھے ہم نے یہ statا ہے چکن کو مرینیٹ کیا اور اس نکال چکن ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے اچھا سے کوک کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ لازم نے کیا کرنا ہے گرین چلی ستھوڑی سی لی ہے وہ اس کے پر سپریٹ کر دیں گے پانچ منٹ بس آپ اس کو لو فلیم پر کوک کریں کورپ کر کے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتیوں کیس طرح سے ہم نے چابلوں کی اور مسالے کی لیئر لگانی ہے مسالہ ریڈی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے ایک چابلوں کی لیئر لگائی ہے بوائل رائز کی اس کے بعد جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا ہوا ہے اس کی ایک لیئر لگا دیں گے بوائل چابلوں میں جس میں نے دو چمچ نمک ایٹ کیا تھا اور ان کو بوائل کر لی اب ایک لیئر مسالے کی لگانے کے بعد پھر سے ایک لیئر ہم اس میں چابلوں کی لگائیں گے بوائل چابلوں کی پھر ایک لیئر ہم نے مسالے کی لگانی ہے جو چکن کا مسالہ ریڈی کیا ہوا ہے پھر سے تھرڈ لیئر ہم نے چابلوں کی لگانی ہے دو مسالے کی لیئر اور تین ہم نے چابلوں کی لیئر لگائی ہے اب چابلوں کی لیئر لگانے کے بعد اس میں ہم دھنیے اور پدینے کے پتے ایڈ کریں گے آپ کی مرضی ہے یہ آپشنل ہے اس سے بریان کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اب اس میں میں اورنج کلر ڈالوں گی اورنج کلر کو میں نے کیا کیا اس میں میں تھوڑا سا زافران مکس کیا تھا اور تھوڑا سا دہی مکس کیا اور یہ میں کلر جو ہے وہ زیادہ سا اس کے اوپر سپریڈ کروں گی بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے زافران کی اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ سمپل دہی میں زردہ رنگ ڈال سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی سبس مرچیں اٹ کریں گے اور جسٹ اس کو فیفٹین منٹس کے لیے لو فلیم پہ دھم دے دیں گے بہت ہی مزیدار سی سمپل سی چکن باربیکیو بریانی ریڈی ہے ریسیپی پسند آئے تو پلیس